خبریں وستار تھے مریض ہو رہے تھے پریشان اور سواس ویباہ کا اسٹاف منا رہا تھا پارٹی مریض کے پریجنوں نے سوہم سٹیچر لاکر مریض کو سٹیچر پر لیتا ہے گدیشہ چلی کی سرونج کا ساس کے اسپتال لمبے سمیں سے بیوادوں میں گھرا ہوا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی سمجھ سے آئے ساش کے اسپتال میں دیکھنے کو ملتی ہیں حالی میں اسپتال کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ایک مہلہ مریض درد سے چلا رہی ہے اور کوئی بھی کرمچاری ادھکاری اسپتال میں اس کی مدد کیلئے موجود نہیں ہوتا پریشان ہو کر تھاکھار کر مریض کے پریجن ہی اسٹیچر کو کیچ کر لاتے ہیں اور مریض کو اسٹیچر پر لٹا دیتے ہیں بھائیں دوسری اور پتک شدرشی بتاتے ہیں کہ جب ہم نے اسٹاف کے بارے میں جانکاری لی تو پتہ چلا کہ اسٹاف سرونج کے ساس کے اسپتال کے پرباری امیت بھیدیا کے بٹڑے کی پارٹی منانے میں لگا ہوا ہے اب ایسے میں یہ دی مریض کی جان بھی چلی جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا ایسی کرو ارے یہاں پہ کوئی ڈیو ٹیوب نہیں ہے یہ اسپتال کے اندر پورا گھنڈیوڑا چلنا ہے اور یہاں پہ پیسنٹوں کے لیے لائے جاتا ہے آدھی رات میں اور یہاں پہ ایک بھی پیسنٹ کے لیے کوئی بھوست سکتے ہیں اممہ جی آپ چاہی پہنچا آپ بھائی آپ بھی پہلے آپ یہ پہلے ہیں یہاں پہ ڈیو ٹی ہے آج چلتا میں ڈیو ٹی آرام پہ لیے آرام پہ لیے آرام پہ لیے میرے نام رنگو سمن ہے بھگت دنوں پورگ میں اپنی فیملی کے ساتھ ساسکی راجیب گالی چکت سالے پہنچا اور بہاں پر جب میں نے میری فیملی کو جانچ کرا لیے تو بہاں پر اپستت نرس شتاپی چندہ کسو دوارا میرے ساتھ میں میری فیملی کے ساتھ عبدرتا کی گئی اس کے پشیار میں نے جب وہاں کے ڈاکٹر بی ایم او کو فون لگایا عمید ویدیہ جی کو تو انہوں کا اس پشت کہنا تھا کہ میں ابھی میرے جنب دل کی پارٹی میں بیست ہوں اور جب ہم لوگوں نے فرمہا سے آکے ودی شاگلی ہم لوگ نکل گئے اس کے پورو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عمید ویدیہ اپنی جنب دل کی پارٹی میں بیست رہے وہی پر کچھ پیسٹ اس طریقے سے آ رہے تھے کہ نہ تو باڑ ہوئی کی بوستہ تھی نہ کچھ بوستہ تھی وہاں پر اور تو اور وہاں پر گھر باتی مہینہ نیچے رینٹی ہوئی دیکھئی ہیں دیکھ یہ چیز آپ نے میرے سنگیان میں لائی ہے میں سی امیچو صاحب سے بات کروں گا اس کی میں پوری انکوری کروں گا اور جو بھی بہت اجاز میں دوسری پائز ہے کہ ہم اس کے کلاب پر بھی کریں گے